اسلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری سی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو کافی دنوں بعد آپ سب ملکات ہو رہی ہے تو یہ ولوگ ان دنوں سے کافی دنوں سے میرے ولوگ بنانے کا تھوڑا سا موڈ آف ہوا پڑھا تھا میں نے کہا چلو صحیح چھوڑ دیتے کیونکہ گھر کے حالات بھی کچھ اپس این ڈاؤن چل رہے تھے بچوں کی طرح صحیح نہیں تھی اور کچھ آپ کو پتا ہے جب انسان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو پھر اس کام کو کرنے میں مزا نہیں آتا تو پھر میں نے کہا اس کو کچھ دن کیلئے پینڈن رکھ دیتے چھٹی کر لیتے کچھ دن سے تو یوٹیوب بے ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ ریگلر اپ ڈیٹ نہ رہا ہو تو تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن رہنے لگتا ہے تو خیر گھر پہ آیا تھا جو میرے لئے گھر پہ آتا ہے انپوٹیشن شادی کا دعوت آیا تھا تو میں نے اسے لاسٹ والے جو تو لاسٹ والے جو ہفتے میں نے سوچا تھا میں اپنے ایک ہی طرف جانگی تو وہاں پہ میں کسی خاص مقصد سے نہیں جاری بس کچھ آیادت کیلئے جاری ہوں میرے ابو کی جو طبیعت کافی حد تک خراب تھی تو میں نے اس سے پہلے بھی میں نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گی جاؤں گی لیکن جا نہیں پائی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بچوں کا ساتھ ہے ان کے سکولز ہوتے ہیں میں بچوں کی سکولز بلکل بھی آف نہیں کرواتی تو میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ سیریس تھی تو جب میں گئی تھی تو میں نے کہا پچھلی ابت میں جانی پائی تھی اب بھی میں جاتی ہوں تو دیکھ کر بھی آ جاتی ان کو تو یہاں پہ میں نے کچھ بچوں کے کپڑے پریس کر لیے تھے ایک ایک سوٹ میں ساتھ ملنے جاری کیونکہ شادی کا انیوٹیشن بھی آیا تھا میں نے سوچا تھا میں چلو ایک ہزبن نے کہا کہ چلو تو پھر میں چلتی ہوں وہاں سے میں ڈیریکٹ آ جاؤں گی تو کپڑے اس وجہ سے میں نے ایک سوٹ ساتھ مٹھا لیا کیونکہ بچے ہیں کپڑے خراب کر دیں گے ایک دن تو ایک سوٹ میں نہیں رہ سکتے تو میں نے اس کے دوسرے دن پچھو کو پھنا کر لانا تھا تو بچوں کے لیے میں نے شلوار کا میزی پریس کر لیا تھا میرے جو یہاں پر اپنے وائٹ شلوار دیکھا تھا یہ وہی بلوکس ہے ڈریس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے یہ سیا تھا تو کافی دنوں سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اس وجہ سے کافی سارے چیزیں میری رکھی ہوئی تھی تو موڈ تھوڑا سا عجیب سا ہو رہا تھا میں نے کہا چلے سے یہ رہنے دیتے تو وہاں پر میں گئی تھی تو کھانے کا وقت ہو گیا تھا تو کھانا مانا لگا چکے تھے تو ہاں پر اب ج 데� są چکیں ہوتی ہے چک وہ لے آئے تھے بچے چھوٹے چھوٹے لائے بھی تھے بچے کچھ بچے ڈڑتے میرے بچے تو کافی آت تک ڈڑتے یہاں پر آ آت بیٹھا تھا اس طرح کی چیزوں سے بہت ڈلتا ہے تو یہاں پر وہی چھیڑ رہا تھا اessions میں وہاں کے بچے تھے وہ آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں چکن رکھے ہوئے تھے تو ہوا لے کر آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے نازم کی ہے پہلے بچے بہت لاتے تھے ہم نے بھی بچپن میں بہت لائے تھے مل جاتے ہیں بچے پر کہ ان کی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ بچے دیکھیں بچوں نے اس کو کیا کیا تھا نہلا دیا تھا تو اس کو سردی لگ رہی تھی اب یہ جھومنے لگ گیا تھا تو یہ تھوڑے در بعد مر بھی جائے گا بچارہ تو یہاں پہ سارے بچے شوق کر رہے تھے کہ بجو چکن دیکھا فرطہ گھر کافی زیادہ ہاتھ تک پھیلا ہوا کیونکہ انہوں نے کام بھی رکھا ہوا تھا کام کر رہے تھے ساتھ ساتھ تو گھر ہوتا تو اس طرح سے چلتا ہے ماشاءاللہ سے بڑی فیملی ہے بچے ہیں تو سب ہو جاتے اور ساتھ میں ہم بھی گئے تھے تو سارا سارا کچھ پھیلا ہوا ہو گیا تو ساتھ ساتھ کھانے بھی چل رہے تھے یہاں پہ بچے کام کر رہے تھے یہاں پہ چھوٹا سا لیٹل بیبی یہاں پہ نیا بیبی ہے یہ میرا دوسرا بتیجہ جو اس سے پہلے میں نے اپنے بتیجہ کو دکھایا تھا یہ اس سے چھوٹا ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سے نیا ہے دنیا میں نیا نے آیا ہے تو یہ بھی ابھی میں اس کو فرس ٹیم دیکھ رہی تھی کیونکہ میں پہلے بھی جب گئی تھی میں اس کا سن کے آئی تھی لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا تو خیر میں آ گئی تھی اس کے بعد ہم گھر پہ آ گئے تھے تو یہ نیکسٹ ڈے کی ہماری جو ناشتے چل رہے تھے تو کافی دن ہو گئی تھے ہم نے اس طرح کے بریڈ ٹوست وگرہ نہیں کھائے تھے تو میں نے کہا چلو آج بنا دیتی ہوں تو بچوں کا موڑک آپ کو بتا ہے کہ کبھی ان کا مند کیا چاہتا ہے کبھی کیا چاہتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں نے بنا دیتی ہوں تو بریڈ ٹوست شوق سے میرا بڑا بیٹا کھا لیتا ہے اور چھوٹا بیٹا کھا لیتا ہے اور ہزمن کھا لیتے باقی جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ اس کو اتنا شوق نہیں ہے اور مجھے بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر بھی بنا دیتی کافی ٹھوڑا چینجز ہو جائیں گے تو یہاں پہ بریڈ ٹوست وگرہ بن رہے ہیں بچوں کی لیے ناشتے میں بی جی بن کے تیار ہو گیا ہمارا مزیدار سب پرنچ ٹوست جو کہ ہمارا صبح کا ناشتہ ہے تو اس کے بعد جی بچے یہاں پہ تھوڑے سی انجوائے کر رہے تھے کھیل رہے تھے باقی جو بچا وہ بیٹر تھا میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ رہی لب تک جاگہ نہیں تھا اور رہی لب تک جاگہ نہیں تھا اور رہی لب تک جاگہ نہیں تھا جب وہ اٹھے گا تو اس کو بنا کے دے دیں گے اور ابھی فلحال یہاں پہ آیت کھیل دی ہے تھوڑی ساتھ میں اپنی کیٹی چینجز وغیرہ کھا رہی ہے پاپڑو وغیرہ کھا رہی ہے تو میں اس کے ساتھ خریصی مستی کر رہی ہے یہاں پہ بچے بھی اس کو مدرسے سے گر آ چکے تھے سے کھنے کی کوشش کر رہی ہے آج کل یہ تھوڑی سی چیزیں کاپی کر دی ہے تو یہاں پہ آمان ساتھ میں اپنے ساتھ ساتھ میں پراتھا لے کے آیا تھا کیونکہ آج کل بچوں کا تھوڑا سا دل آف آ گیا مطلب وہ کھانا نہیں چاہ رہے گھر پہ جو چکی کا آٹا ہے تھوڑا سا اوہ ابھی نہیں کھانا چاہ رہے کافی ٹائم ہو گیا تو ایک جیسا روٹین چل رہا ہے تو اس کا دل نہیں ہے تو پراتھے لے آتا ہے باہر سے قریب ہی ہے تو وہاں سے لے آتا ہے تو ابھی اس کا نرات کا خانہ ہو جائے گا باقی یہاں پہ میں نے کوئی سبزیاں وغیرہ تھی جو میں نے یہاں پہ نکال کے رکھ لیتی اور یہاں پہ باہر کے کچھ بچے تھے جو آیت کو آوازیں دے رہے تھے آیت یہاں پہ بیٹھ کے دیکھتی ہے ان کو کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہوتے کھیل رہے ہوتے تو یہ بھی آیت کو آوازیں دیتے تو آیت بھی ہاں پہ بیٹھ کے دیکھتی لیتی ہے تو میں نے یہاں پہ بچے میں زیادہ طرح ہمیں آیت کو اکیلہ نہیں چھوڑتی میں جب بھی کچھرے بہر ڈال جاتی ہوں تب بھی اس کو لے جاتی ہوں یا پہ جب اس کے بھائی آگر آ جاتے تو ایک چکر اس کو لے آتے تو بس اس کا دن کا پورا کھوٹا نکل جاتا ہے تو یہاں پہ میں بس ناشتہ ناشتہ نہیں تھا یہ شام کی وقت ہے تو اس کا پاپا آ چکا تھا تو میں نے اس کے پاپا نے کہا کافی بنا دے تو میں نے کافی بنانے کے لیے یہاں پہ دو مکز نکال لیا تھے جو کافی مکز ہوتے ہیں میں نے وہ نکال لیا تھے ویسے تو ریگلر کپ ہوتے ہیں تو کبھی کباری میں ہم دونوں کے لیے نکال لیتے تھوڑے سا الگ الگ کپس وگر میں نکال لیتے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے پھر میں واپس واش کر کے لکھ لیتی ہوں تو چیزوں کو اسی طرح سے کیار کیا جاتا ہے اگر آپ پروائی سے یوز کرے تو وہ چیزیں نہیں رہنے والی تو یہاں پہ میں رکھنے آئی تھی تو راہی میں آیت میں میرے پیچھے پیچھے آگئی تھی وہ یہاں سے نہیں جس کے جو مکز وہ نکال لے کے کوشش کر رہی تھی میں اس کو روک رہی تھی تو بچوں کے یونیفارم وگرہ مجھے کچھ واش کرنے تھے تو میں نے وہاں واشنگ مشین میں پائپ لگایا تھا اور میرا بیٹا امان آگیا تھا تو بچوں کو مانا کرتا ہوں کہ پائپ کو نہیں چھیڑا کر کیونکہ پائپ میں نے بلکل ہلکی سے لگا رکھتی ہوں تو یہ اگر چھیڑتے ہیں تو پائپ اس کا نل سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس طرح سے پانی سارا نکل جاتا ہے تو میں اس کو مانا کری تھی ابھی وہی کام ہو گیا تھا اور گلتی سے مجھ سے یہ جو ڈرائر والا جو بٹن ہے وہ مجھ سے کھلا رہ گیا تھا تو سارا پانی جو ڈرائر میں آکر جمع ہو گیا تو میں جو اس کو نکالنا پڑا ابھی میں بچوں کو کچھ یونیفارمز ہو گیا وہ میں اس کے پہلے دوکے اس کے بعد اس کو رکھ لوں گی صبح مجھے ایزی ہو جائے کہ بچوں کو کچھ یونیفارمز دھولا ہونا تو پھر سب کچھ اچھا لگتا ہے ورنہ پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے صبح صبح تو کچھ کپڑے میں یونیفارمز کے ساتھ تھوڑے سے جو لائٹس کے کلر کی ہلک اپل کے کپڑے وہ بے ساتھ میں گھما دوں گی اس کے بعد جی بس وہی بچوں کا ناشتہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں بچوں کا بس پراتھے وغیرہ وہ گرم کا کے دے کیونکہ بچوں کو کبھی نہیں کھا کبھی کھا لیتے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا تھنڈا تو میں نے کہا چل اس کو گرم کا کے دے دیتی اس کے بعد بچوں کا بچوں کا کھانا چلتا رہے گا تو کچھن میں کام کرتے ہیں میرے ساتھ میرے بچے کبھی کبھی ہلپ کرا رہے تھے کبھی کبھی پریشان کرتے تھے ہلپ کرنے کے نام پہ تو یہاں پہ میں نے بس پراتھے گرم ہی کرنے تھے امان آگیا تھا بیچ میں وہ کہہ رہا تھا میں پلٹوں گا یہ کروں گا تو میں نے کہا چلو کرلو لیکن کسی حد میں زیادہ حد تک اس مون کو آگے نہیں بڑھنے دیتی گرم چیزوں سے میں دور رکھتی ہوں لیکن یہ پھر بھی آ جاتا ہے جنہا ہے میں نے بس مونے پکا پکا ہوئی تھا پہ میں نے چولا آف کر دیا تو اسی میں پلٹ پلٹ کے پہ پکا لے گا یہاں پہ آیا میرے ساتھ کچن میں ہی ہوتی ہے تو یہ آئیت کا فیورٹ پلیس ہونے لگ گیا کیونکہ یہاں پہ میں نے پٹیا رکھا وایا تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ والا کین رکھا وایا اور آیا پہ کھڑی ہوگی کھڑی ہونے کی کوشش کرتی کیونکہ یہ اپر کولا رکھا وایا اس میں تھوڑی بہت جو پانی جو ڈرپ کرتا ہے وہ اپنے اسے موو اگر دھولیتی ہے باقی یہاں پہ اس کا فیوریٹ پلیس اس لیے کہتی ہوں کہ یہاں پہ اس کو کھڑے ہونے کے لیے چھپنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے یہاں پہ کافی دیر تک آکے کھیلتی رہتی ہے جب بھی میں کچن میں ہوں اس کا یہ والا ایریا بہت ہی اس کو پسند آیا ہے باقی جو دن بڑی درودہ چلتی رہتی ہے لیکن جب بھی میں کچن میں ہوں تو اس کو یہ والا جگہ چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ پانی گر رہا ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ اس واجے سے تو یہاں پہ دیکھیں میرا بیٹا ابھی تک پراتھے میں مصروف ہے پراتھے گھرم کر رہا ہے بنا رہا نہیں ہے تو بس یہاں پہ میں اس کو نکال کے اس کے بعد دے دوں کبھی کبھا نا پراتھے والا بہت جلبازی کرتا ہے بے ایک سائے سے بلکل اس نے کریسپی کیا ہی نہیں تھا بس کیونکہ بچے جا کے کھڑے ہو جاتے تو بچوں کو بس ان کو جسے ترسلی سے نپٹانا ہوتا ہے بڑے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تو بچوں کو نہ چاہے نہ چاہے وگرہ پراتھے وگرہ میں نے دینے کے بعد میں نے کچھ اپنے پرانے تھوڑے بچوں کام میں نے رکھے ہوئے تھے کافی ٹائم سے میں نے اس کو تھوڑے سے رف سٹیچ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے گودری لیا تھا ریلی جس کو کہتے ہیں تو میں نے وہ سٹیچ کرنے کے لیے لیا تھا میں نے کافی ٹائم ہو گیا اس کو میں نے بلکل ہاتھ نہیں لگایا تھا تو میں نے اس کو کیبنٹ سے نکالا میں نے کہا اس پر بھی تھوڑا سا کام کیا جائے تو اس کے اصل میں اس کی جو بڑی والی نیڈل ہوتی تھی وہ میرے پاس رکھی تھی پتہ نہیں مجھے مل رہی نہیں تھے تو تو ایک چیز آپ جب کوئی چیز پر دل لگا کے کام کرتے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے دوبارہ اس پر بلکل ہی آپ کا دل نہیں لگتا کیونکہ تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے اگر آپ نے ہاتھ لگائی ہوئی تھی تو اس کو دوبارہ سے آپ کا دل لگتا ہے ابھی میرے پاس ایک اور مسئلہ آگیا تھا کیونکہ میں نے اس کی بڑی بڑی نیڈل رکھی تھی اس کو سینے میں لے مجھے آسانی ہوتی تھی وہ مجھے نہیں مل رہی مجھے نہیں مل رہی پتہ نہیں کہا گم ہو گئی ہے ابھی مجھے دوبارہ سے بڑی نیڈل کی یا پھر کوئی دوسری نیڈل کی بندوبست کروں گی اس کے بعد جا کے میں اس کو سٹیچ کروں گی تو مجھے تو یہ پورا کرنا ہے کیونکہ اس میں مجھے تھوڑی سے چادرے وغیرہ اوپر سے اور لگانی ہے اس کے بعد اس کو میں پورا کروں گی تو انشاءاللہ وہ بھی میں کسی دن کر لوں گی اور یہاں پہ میں آیت اپنے بالوں میں کلپ میں نے اس کو لگا کے دی تھی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے نکال لیتی ہے آیت کے بالا بھی بہت پتلے تو کوئی چیز اس پر ٹکرا نہیں ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی بال میں دوبارہ سے گنجا کر دوں گی میں نے سوچتا ہے نہیں کروں گی پر اتنا پتلہ بالے نا تو اس سے ایسا نہیں چل سکتا ہے لڑکی ذاتے تو میں اس کو ابھی چھوٹی ہے نا اتنا پتہ نہیں چلے کہ اس کو گنجا کروں گی انشاءاللہ میں اس کو نیکس دے میں اس کو گنجا کر دوں گی ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں